چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تلق پر لیا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت تائیناتی کی جائے گی ایسا بتانا ہے ذرائقہ مزید تفصیلات جانتی ہے نمائدہ آمیر سید باسی سے جو آمیر بتائیے کہ اس حوالے سے دیکھئے چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت کے جو عوضہ ہے وہ خالی ہے اور اس میں تقرری کے لیے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پندرہ مئی کو طلب کر لیا ہے اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت کے لیے جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمن کا نام زیر غور لائے جائے گا اور اس حوالے سے فیصلہ ہوگا جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا کہ جو چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت ہیں اس کے لیے جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمن کی منظوری دی جانی ہے نام کیا نہیں اس بات کا فیصلہ پندرہ مئی کو ہوگا چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہوگا اور اس میں پندرہ مئی کو سپریم کورٹ کی عمارت میں یہ اجلاس ہوگا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال پیسلہ کریں گے کہ وفاقی شرعی عدالت میں چیف جسٹس کی دائناتی کے لیے جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمن کے نام کو زیر غور لائے جائے گا سری عامر سیدہ باسی بہت شکریہ آپ کا